دوستو افضل خان مرورت نا صرف پی ٹی آئی کے دلوں کی دھرکن ہے بلکہ ان کی میمز عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں پروگرام تو وڑ گیا کو لوگوں نے اتنا اچھالا کہ اب تو ان کی چپس بھی عوام میں بکنا سٹارٹ ہو گئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے کچھ ایسے ہی مزائیہ انداز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل گو سپ ٹی وی پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب لازمی کیجے گا مروت صاحب اپنی جکتوں کی وجہ سے بہت عالی مقام رکھے ایک انٹرویو کے دوران دونوں نے پٹواریوں کی ایسی کی تیسی اور میٹھی میٹھی کر دی ایک اور انٹرویو کے دوران جب نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ جکتیں لگانے سے باز نہ آئے اور نواز شریف صاحب کو کہہ ڈالا کہ نواز شریف صاحب آپ لال جوڑے میں بہت زیادہ ہینڈزم دکھائی دیتے ہیں شیر افصل خان بروت نہ صرف لوگوں کو ہساتے ہیں بلکہ رولانے کا بھی بندوبست کر کے آئے ہیں ان کے مطابق اب پروگرام وڑنا تھا جتنا وڑ گیا اب تو شرافت وڑتی جا رہی ہے یہ بک شرم لوگ آج تک اگوا برائے بیان جاری رکے ہوئے ہیں تو لہذا اب شرافت وڑ گئی لیکن ایک سیکنڈ جب مروت ایڈوکیٹ صاحب سے ان کے پروگرام تو وڑ گیا ویڈیو کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب سب سے بہتر آپ کو پتھان بھائی ہی سمجھا سکیں گے دوستو پرویس خٹک کوشی رفضل خان مروت کا جواب سن کے ایک سو چالیس وڈ کا جھٹکا لگا ہوگا مروت صاحب نے کہا کہ وہ کیا ہمیں توڑیں گے ان کی صلاحیت تو ایک گناہ توڑنے کی بھی نہیں ہے پرویس خٹک جو ہیں اس کو مضبوط کرنے والے شاید سوچتے ہوں گے کہ گویا یہ خیبر پختنخواں میں پاکستان تحریکی انصاف کے توڑ کا سبب بن سکے گا خود پرویس خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتی ہوئی یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریکی انصاف کو توڑوں گا آپ سب کو علم ہیں اس کی اپنی صلاحیت گناہ توڑنے کی نہیں ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے اب ان کا ایک اور مزہ یا جگت چیک کریں انہوں نے کہا کہ اب نواز شریف بھی یاد کرے گا کہ کوئی پتھان کشپو لگا کے آیا تھا اور نواز شریف بھی یاد رکھے گا کہ کشپو لگا کے کوئی پتھان آیا تھا دوستو ایک اینکر وڑیا کے پیچھے ہی پڑ گیا پھر مروت خان نے اسے ایسا قرارہ جواب دیا کہ وہ لا جواب ہو گیا یہ جملہ وڑ گیا اور ایسے وڑنا یہ وڑنا ایسے ہوتا ہے یہ جملہ شارو خان بھی بول چکے یہ کب شارو خان بولیں یہ وڑنے کے پیچھے پہ زیادہ ہی لگے ہو ایسا پہ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب یہ پتھان بھائی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور اب تو مولانا فضل الرحمان کا بھی پروگرام وڑ گیا مروت خان کے مطابق قوم کی یہ خوبی ہے کہ یہ مشکل حالات میں بھی جس لینا فرض سمجھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ خود بھی سوچ میں ہیں کہ وڑ گیا کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے ان کی ایک اور جگت بازی چیک کریں جس کو دیکھ کر آپ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے دوستو مروت صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب کی بولتی بند کرنے میں بہت عالی مقام رکھتے ہیں ہم ایسی شاندار مثال دیں گے کہ سب کے سب لوگ بولنا بھول جائیں گے دوستو ارتگل غازی حلیمہ سلطان وغیرہ کے بعد اب حاضر ہے پروگرام تو وڑ گیا پاپڑ ان کا ریاکشن چیک کریں شیر عفضل خان مروت انٹرویو دیتے تھک گئے تو مزائی انداز میں ایک اور جوک دے مارا کہ آفیس آ جاؤ گپ شپ کے ساتھ حلوہ بھی کھلاؤں گا مروت صاحب کے مطابق سب چیزیں وڑ سکتی ہیں بس ایک چیز کبھی نہیں وڑے گی ان کا جواب چیک کریں مروت صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نسوار ہمارا وڑ گئے نسوار جو ہے وہ کبھی نہیں وڑے گا ان کا ایک بندی کے سوال پر جوک آف تا ڈے سنگیے شاہد آپ انہیں جانتے ہو وہ آج کال بڑے پہلے تو خان کی امائیت میں تھے اور آج مزبی طب کا ان کو سپورٹ کرتا ہے اب وہ خان کی اقلاب پر بیان دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس پر کون وہ پیچھے سے جانا کو کار رہا چاہتے ہیں یہ مولانا صاحب یہ مولی صاحب ہے ہاں جو جیلم کے وہ ہاں ہاں میں نے بیانات دیکھے ہیں وہ حضرت بھی وہ قوال کے پیچے جو ہمنوا نہیں ہوتے جو تعلیم بجاتے تھے ریپورٹر کے سوال کو چھوڑ کر وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آپ کون سے چینل سے ہیں ان کی دعا کرنے کا سٹائل چیک کریں جب ساتھ بیٹھے سب لوگ ہنسنے پر مجبور ہوئے سو ہوئے مگر ساتھ بیٹھا مولوی صاحب بھی ہنسنے پر مجبور ہو گیا آج کل ان کا ایک اور سانڈے کا تیل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے جو اس میں بھی جگت سے بھرا فکرہ چیک کریں پاکستان میں تیزیب سانڈے کا وہ کیا کہتے ہیں سانڈے کا تیل لینے اُدھر گئی ہے ایون فیلڈ اور وہاں پہ وہ نہاریا اور پائے کھا کے قوم کی رقم اور آمدن کو جو ہیں بزم کر کے سانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے کوئی سوال اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس پر اپنی رائس ہے گا لازمی کیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے